دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی کو غربت اور حالات کے تھپیڑوں نے روند ڈالا آٹھ افراد کا کنبہ پالنے کے لیے تاہرہ جالب گریم ٹیکسی چلانے پر مجبور لیسکو نے اڑھائی مرلے کے مقام پر پجھتر ہزار بل بھیج کر مزید بوجھ ڈال دیا تاہرہ جالب لیسکو دفاتر کے چکر لگا لگا کر ہلکا لیسکو نے گودشتہ پانچ سال میں اربوں روپے کا خسارہ کیا لیسکو نے ناجائز بل بھیجا ہے تو کاربائی ضرور ہوگی فنکار سپورٹ پنڈ کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے مشافرت کر رہے ہیں عظیم شاید کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے حکومتی سطح پر ہر ممکی دام انہوں گا صبح وزیر اقلاق خیاسل حسن جہان کی لاہور نیوز سے گفتگو شادرہ سے گجو متا کرایا بیس روپے وارا نہیں کھاتا حکومت کا میٹرو بس پر سب سڑھی ختم کرنے کا فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کم از کم کرایا بیس روپے گجو متا سے شادرہ ساٹھ سے اسی روپے اضافہ ہوگا وزیر خزانہ حاشم جمع وقت کا کہنا ہے کہ بارہ عرب کی سب سڑھی خزانے پر بوجھ ہے بولے کہ عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ برداشت کر سکیں شہر گل کی میٹھی سیر کو بھی کڑھا بنا دیا گیا سیاہتی بس کے قرائے میں پچاس پیس اضافہ قذافی سٹیڈیم سے گریٹر اقبال پارک تک کا قرائے دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا قرائے میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری اطلاق آئندہ یا کم نومبر سے ہوگا اچھی تبدیلی نے آئی کیونکہ ہٹیز مہنگی ہو گئی ہے ہمیں تو شباش نیر یاد آ رہا ہے بہت غلط ہوا ہے بچارے جو غریب لوگ ہیں وہ تو بچارے کیا کریں گے جن کے پاس روزی روزی سب کچھ ان کا بچاروں کا یہی ہوتا ہے انکم اور ڈالر مہنگا ہو گیا ہٹیز مہنگی ہو گئی اور واقعی ہمیں تو نون لیگ سارے پارٹی یاد آ رہی ہے بہت یہ تو غلط ہوا ہے اور دو مہینے میں جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے تو وہ یہ تبدیلی آئی ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس طورہ باڑے آنائیں نئی حکومت کی بھی پچھلی حکومت جیسی شاہ کرچیاں اورنج لائن منصورے کی دیکھ بھال کمیٹی نے چند ماہ کے دس کروڑ روپے لے لیے گاڑیوں کی خریداری پر بامون لاکھ پچیس ہزار مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے مشورے دس لاکھ روپے عزازیے پر بھی ہاتھ صاف کر لیا کمیٹی نے امارت کے قرائے دیگر اقدمات پر آٹھ کروڑ تین تیس لاکھ خرچ کر ڈالے وزیراعہ عثمان بزار نے سپلیمنٹری گرانٹ سے فنڈ جاری کیے لاہول نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا خزانہ خالی ہے ہمارے پاس تو وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں سبائے وزیر تعلیم مراد راست نے اہم انکشاف کر دیا دان ایر سکونس منصوبے سے انصاف نہیں کیا گیا پھر بھی اس کو جائے رکھیں گے زیادہ فیسوں کے معاملات بھی کافی وار طلب ہے کرزوں کا بوز بھی پچھلی حکومت نے ڈالا میڈیا سے گفتگی تعلیم اور صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹو تھی پنجاب کا بجٹ حوام دشمن ہے پنجاب میں میچوں منصوبے پر تنقید پیش شاور میں قابل قبول سباز شریف کو گرفتار کر کے آپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں رہنمانون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس صاف پانی کو محفوظ کرنے کا کیس کنٹونمنٹ بوٹ کے پاکس کو صاف پانی پراہم کرنے پر پاپنتی آئے پاکس کو ساتھ روز میں نہری پانی پراہم کیا جائے جسٹس علی اکفر قریشی لاہور نیوز کی بھی تاریخ بولے لاہور نیوز ابان میں شعور اجا کر کر رہا ہے پنجاب حکومت کا مادنیات کے سپیشل آڈٹ کا حکم چنیوٹ میں سونا اور دیگر زخائر دریافت ہوئے یا نہیں آڈٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں مادنیات سے مطالق منصوبے شامل ہوں گے ڈی جی مادنیات کبھی سپیشل آڈٹ ہوگا اور انسٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے انیوورسٹیز کے گراؤنڈ استعمال کرنے کا معاملہ جسٹ ایسا علی اکفر قریشی کا گراؤنڈ بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرپشنز کمپنیز کے اکاونٹ سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی ایچ اے اور ڈی جی ایل ٹی اے آج طلب گاڑی خریدنی ہے تو پہلے لائسنس بناو ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑیوں اور موٹسائکلوں کی ریجسٹریشن پر پابندی آئے قانون سب کے لیے بناور ہے ڈرائیونگ لائسنس انتہائی ضروری ہے جسٹریس علی اکبر قریشی کا ریمارکس ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈل پر لٹکانے پر ڈبل چالان ہیلمٹ موجود ہونے کی باوجود نہ پہننے پر دو سو کے بجائے چار سو روپے جرمانہ اب تک سو چالان کر دیئے سی ٹی او وارنز کے دورانے ڈیو ٹی موبائل فانس کمال کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ پجاب اسمبلی میں اقرارداد جمع موٹسائکل کے ساتھ کمپنی ہیلمٹ دینے کی درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے ہونڈا، سوزوکی، یامہا اور پاک ہیرو کمپنیز کے سی ایوز کو چوبیس اوکٹوبر کو طلب خٹ لیا بلدیہ عظمہ کے اجلاس میں بھی ڈونکی راجہ اور شیر کی گونز لیگی اراقین ترقیاتی کاموں پر پابندی لگانے پر احتجاج گو امران گو کنارے لیگی چیرمنوں اور تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کے درمیان تلق قلامی ڈونکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنوں کے نارے میر سمیت لیگی ارکان نیالیم خان کو چور کہنے پر معافی مانگ لئے پنجاب پولیس نے افسران کی اکھار پچھار کا سلسلہ شروع بابر بخت کوریشی ڈی آئی جی ہٹ کوارٹر پنجاب مقرر اظہر حمید کھوکر ایڈیشنل آئی جی آپریشنز دائیونا اجاز احمد کو ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ لگا دیا گیا سردار علی قان ایڈیشنل آئی جی ورفیر اینڈ فینائنس ہوں گے تاریخ مسئول یاسین ایڈیشنل آئی جی ٹوینی مقرر ڈی آئی جی ہٹ کوارٹر شہزادہ سلطان کے خدمات بپاک کے سپورٹ کر دی گئیں نوٹیفیکیشن جانی توند والے افسران ہو جائیں تیار آئی جی پنجاب نے کہا کہ ایسی فورس کا کمانڈر بننا چاہتا ہوں جن کے پیٹ باہر نہ نکلے ہوں پولیس ریفارمز کا ایجنڈا پورا کریں گے جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو پھر سیاسی مداقلت ہوتی ہے پولیس کا کام سیاستدانوں کے ایمہ پر عوام پر تشدد کرنا ہرگز نہیں امجد جاوید سلیم کا اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے دروار سے خطاب ایف آئی آر درج نہ کرنے پر سخت کا روائی کا انڈیا تربیتی لیکچز کام آئے نہ ہی آئیٹی کے دروار پولیس اپنے روائیتی روائیے سے باز نہ آئی سبزہ ذات میں اہلکات نے دکاندار پر تھپڑوں کی بارش کر دی پولیس تشدد کے فٹیج لاہور نیوز کو موصول ڈی آئیٹی آپریشنز نے واقعے کا نوٹس لے لیا تو تو مہمے کے بعد تھپڑ چل گئے زلہ کچیری کی کینٹین میں جھگڑا بکشی خانے میں کینٹین انتظامی اور ملزمان کے رشتہ داروں کے درمیان تلک کلامی کے بعد لڑائی ایک دوسرے پر تھپڑ برسائے لاتوں اور مکوں سے حملے ریلوے دکانوں کی بولی کے خلاف دکاندار سراپا احتجاج ڈیویشنر سوپریڈنٹن ریلوے کے آفیس کے سامنے دھرنا ریلوے نے 99 سالہ لیس پر دکانیں دیں کرایا دے رہے ہیں بولی ویر قانونی ہے مظاہری شہریوں کے لیے بڑی خبر داتہ دربار لاری اڈا سبزی مندی ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے بنانے کا آغاز مسافر خانے دس مرلے سے ایک کنال کی سرکاری اراضی پر بنیں گے ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیرے صدارتہ ہم اجلاس درجہ چہارم سے لے کر بڑے گریٹ کے تمام آفیسرز سب محنت سے کام کریں سٹاف کا شکریہ ادا کر رہا ہوں بہت اچھا وقت گزارا ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے سب مل کر کام کریں چیف جسٹس لاہور وائی کوٹ جسٹس یاور علی کا تقریب سے خیتہ ویل فیر سب کمیٹی جوڈیشل کالونی فیس ٹو کے نومنتخب اہدداران کی حلف پرداری نومنتخب اہدداروں میں سادر میاں محمد سعید سیکرٹری محمد ارشد برد شامل جسٹس ریٹائر ایجاز نسار ایڈیشنل سیچن جج غوری قریشی رفاقت محمود کی خصوصی شرکت ممبران میں چودری سرور نظیر احمد آغان آسر محمود شیخ مجاہد علیہ الساور دیگر کی شرکت انسائیڈ ٹریڈنگ کا الزام نیف نے سادر بینک آف پنجاب نئیم الدین خان چیف کارنیشنل آفیسر ندیم آمیل کو آج طلب کر لیا امریکہ میں پاکستانی سفیر علی جہنگیر صدیقی کو بھی آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم آہاد چیما کے خلاف ناجائز اساسجات ریفرنس بھی دائے آہاد چیما کا تعلق متوسط فیملی سے ہے آرمو کی جائدات کیسے بنائی تسلیب اخت جواب نہیں دے سکے نیف پروسیکیوٹر احتساب عدالت کے جج نجم الحسن اکتیس سکتبر کو کس پر سمات کریں گے جال سازی نہیں چلے گی پنجاب پور اتھارٹی ان ایکشن ابو بکر کالونی بند روڈ پر مختلف برینگز کی جالی لیبلنگ والی بوٹلیں تیار کرنے والا پروڈکشن یونٹ سرب مہر دو ہزار تیار بوٹلیں اور جالی لیبل زب ایم ایم آلم روڈ پر ٹسکنی کوٹ گارڈ لیاکہ سویٹز اینڈ بیکرز ریمانکورہ بھی سید درخت لگائیں ملک سر سبز بنائیں جی سی یونیورسٹی میں محکمہ جنگلات کی جانب سے شجر کاری مہم صبح وزیر جنگلات سبتین خان اور وائس سانسلر ڈاکٹر حسن عمیر نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا سبتین خان کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائیٹی منظور کرنانے کے لیے درخت لگانا ہوں گے طلبہ کے ساتھ شجر کاری سے متعلق آگاہی واغ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفت کی لاہور چیمبر آف کارمہ سامر صدر لاہور چیمبر علماس خیدر اور نائب صدر فہیم سہکل سے ملاقات ملکی نواشی اور اقتصادی صورتحال پر گفتگو پاک آسٹریلیا ٹی ٹیونٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان محمد آمیر اور امام الحق اماد وسیم کی واپسی فقر زمان محمد حفیظ صحب زادہ فرحان حسین طلد آصف علی شعب ملک بابر آزم شاداب خان فہیم اشرف حسن علی شاہین آفریدی عثمان شنواری اور وقاس مقصود شامل سرفراز احمد قپتان برقرار اور نیشنل ومن فوٹبال چیمپینشپ تیسرے رولز دو ماچس کھیلے گا ہے قواتین کھلاڑیوں کی شان داخل پرپورمنس ٹارنمنٹ کا فائنل پر چیس اوکتوبر کو کھیلے جائے گا